لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتا وہ خود بھی کافر تھا لوگوں کو بھی کفر کی طرح لے کے جا رہا تھا تو اس بادشاہ کو ایک خواب آیا جس کا اپنی قوم کے جو اہل علم ہیں ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں تو انہوں نے اس کو یہ نشان تھی کرائی کہ یہ اس خواب کا جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ تیری سلطنت کا تختہ اُلٹ دے گا یعنی یہی سمجھ لیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ تیرے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا تیری تباہی کا سبب ہوگا اور جو تُو جداوہ کر رہا ہے اس کا خاتمہ کر دے تو اس نے ارادہ کیا بلکہ منصوبہ بنا گئے اس کو اس پر عمل درامت شروع کر دیا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونا ہے اس کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا جب زندہ چھوڑوں گا تو بڑا ہوگا جوان ہوگا تو پھر جوان ہوگا میری تختے سلطنت کا تختہ اُلٹے گا تو اس نے یہ کاروئی شروع کر دی کہ میں وہ بچہ جو ہے جو مجھے خواب میں جس کی پیشن کو ہی ہوئی ہے کہ میں اس بچے کو رہنے ہی نہیں دوں گا اللہ اکبر تو ہمارا عقیدہ ہے ایمان والوں کا اگر کسی کو سب مل کر پوری کائرات ختم کرنا چاہے اور رب بچانا چاہے تو ختم نہیں کر سکتے اور اگر سب مل کر کسی کو بچانا چاہے تو صرف اللہ اس کو بچانا نہ چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہر برحال اس نے اپنے ہوچے اچھکنڈے استعمال کرنا شروع کیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچی ہوتے تھے ان کو قتل کرانا شروع کر دی اللہ اکبر اپنے اہل کاروں کو اپنے سپاہیوں کو بیجتا بنی اسرائیل کے ہر گھر کی تلاشی لیتے اور جس گھر میں کوئی بچہ ہوتا اس کو قتل کر دیتے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ مفہوم نقشہ قرآن پاک میں پہلا پارہ ہے سورت الباکرہ آیت نمبر اڑتالی اور نونجہ میں پہلے تو بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا پھر آکے جو فیرون کی جو عمل تھا اس کا ذکر فرمایا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ یاد کرایا کہ بنی اسرائیل والوں پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں فرمائیں اور پھر وہ نعمتوں کے جب نہ شکرے ہوتے تو اللہ ان کو یاد کرا تھا اللہ تعالیٰ برماتا یا بنی اسرائیل اذکروا نیمتی اللہتی انامتو علیکم وعنی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل جو ہے یہاں یکوب علیہ السلام کا لقب ہے یکوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور یکوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق علیہ السلام ہے اور اسحاق علیہ السلام کے والد کے نام حضر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو حضر ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے اسحاق اللہ سلام اور دوسرے بیٹے حضر اسماعیل اللہ سلام ہیں حضر اسماعیل اللہ سلام کی اولاد سے حضر پیارے محبوبِ خدا حبیبِ قبریاء احمدِ مجتبا حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے اسحاق اللہ سلام بھی پیغمبر اور ان کے بیٹے یقوب اللہ سلام بھی پیغمبر اور ان کے بیٹے یوسف اللہ سلام بھی پیغمبر اور اس کے علاوہ ان کے پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل یقوب اللہ سلام کا لقب تھا اور تو بنی کا مطلب ہے اولاد تو یقوب علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم بن گئے تو بنی اسرائیل جو ہے بنی اسرائیل جو قوم ہے یقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کم بیش اللہ معاف فرمائے اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے اور انہیں میں سے ایک پیغمبر ہے تموسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں فرمائی اور ان نعمتوں کا تذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ اکبر اور نہ کسی سے کوئی شفایت قبول کی جائے گی اور نہ کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی اللہ اکبر اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اور نہ ہی کسی کی سفارش ہوگی اور فرمایا کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا سوائے ایمان والوں کے کافر کے لئے یہ فرمان ہے کہ کافر کہ نہ شفائت ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکے گا تو ایمان والوں کے لئے تو ہے من ذل لذی یشفعو اندہو اللہ بجنہیم کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے گا اللہ کی ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا لیکن جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا وہ سفارش کر کے ایمان والے ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے اور سب سے بڑی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفائت فرمائیں گے تو کافر کی نہ کوئی شفائت کرے گا نہ نبی ہی ان کی شفائت کریں گے اور نہ ہی کوئی اور ان کی شفائت کرے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکے گا فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہوگا اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ اکبر وہ عدل کا دن ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ اکبر فرما وَعِذْنَتْ جَيْنَاكُمِنْ عَالِ فِرْعَوْنِ فرما یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیراؤن سے نجات بخشی جب ہم نے تمہیں فیراؤن سے نجات بخشی ونجات قوم فیراؤن سے ہم نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ نجات کا مطلب ہے بچا لینا فرما اس دن کو یاد کرو اللہ اکبر اس نعمت اللہ تعالیٰ کی یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم فیراؤن سے بچا لیا یَسُوْ مُونَكُمْ سُوْ الْعَذَابِ فرما تم پر برا عذاب کرتے تھے تم پر برا عذاب کرتے تھے اتنی تقلیفیں دیتے تھے اتنے پریشان کرتے تھے یُذَبِّحُونَ عَبْنَاءَكُمْ فرما تمہارے بیٹوں کو جس کی اولاد کو قدل کر دیا جائے جس کے بیٹوں کو قدل کر دیا جائے اس سے بڑی اور تقلیف اور عذاب کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر کتنی اولاد پیاری ہوتی ہے جانوروں کو پرندوں کو درندوں کو ہر یعنی کہ زی روح کو اپنی اولاد پیاری ہے پرندے بھی اپنی بچوں سے پیار کرتے ہیں جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور دیکھا مرگی جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو کس طرح سنبھال کے رکھتی ہے اگر کوئی یعنی کہ چین کوئی کوا کوئی بھی اس کے بچوں کی طرف آتا ہے تو اپنے یعنی کہ اس پر یعنی کہ پڑتی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ میں کمزور ہوں بلکہ وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی اعداؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے ہر جاندار کی یہ صورتحال ہے کہ ہر جاندار اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے ذرا غور تو کریں توجہ تو کریں تو انسان جو ہے اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے شعور بھی دیا ہے سمجھ بھی دیا ہے اللہ اکبر تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنے اولاد کی بہت زیادہ محب و ترقید بہت زیادہ شفقت اور پیار ہے اللہ اکبر تو جو اگر کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے بچوں کو زبع کر دیا جائے تو اس سے بڑی تکلیف اس سے بڑا اور عذاب کیا ہے تو فیران جو ہے وہ اس لیے کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا اگر پیدا ہو گیا تو اس کو زندہ نہیں جوڑوں گا جس بچے نے بڑا ہو کے اس نے میری سلطنت کا تختہ اٹھنا ہے اللہ اکبر اور اس نے اس مقصد کا پورا کرنے کے لیے اس بچے کو قتل کرانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا شروع گیا اللہ تعالیٰ فرماتا یسومونکم اسوالعذابی یزبیہون عبناءکم ویستہیون نساءکم فرمایا وہ تمہارے تم پر اللہ نے تمہیں نجات دی تمہیں بچا لیا کن سے بچا لیا فرمایا کچھراؤں سے بچا لیا جو تمہارے بچوں کو زبا کرتا تھا قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے ونساء ویستہیون نساءکم وفی ذالکم بلام من ربکم عظیم اللہ اکبر تو فرمایا جب تمہارے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی اللہ اکبر بڑی ازمائش تھی اور یا بڑائی ربی کم عظیم جو عظمت والا رب ہے تمہارا اس رب کی طرف سے یہ تم پر بہت بڑی ازمائش تھی اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے اس وقت جب وہ فیران جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا لیا اللہ اکبر تو کیسے بچایا اس کا آگے ذکر آتا ہے سول میں پارے میں کیسے بچایا اللہ تعالی نے جب فیران کے سپاہی آتے ہیں فیران کے اہلکار آتے ہیں بچوں کو قتل کرنے کے لیے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں ان کی والدہ نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا ان سے پیار کر رہی تھی اللہ اکبر تو جب بچہ گود میں تھا تو فیران کے سپاہی آگئے جب وہ آئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو وہاں پہ تندور تھا تندور جال رہا تھا اپنے بچے کو اس میں ڈال دیا اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے حوالے نہ کیا بلکہ اس کو اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا کہ اس کو انہوں نے تو قتل کرنا ہے میں اس کو ادھر ہی رکھ دیتی ہوں رب چاہے گا تو بچا لے گا لیکن کافروں کے حوالے نہیں کروں اللہ اکبر تو موسیٰ علیہ السلام کی کون موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے کیا کیا اللہ اکبر وہاں پہ اس یعنی کہ تندور میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا یہاں پہ ٹائم تو شارٹ ہے زیادہ لمبا تو واقعہ نہیں سنا جا سکتا لیکن تھوڑا سا سناتا ہوں اگر مزید اس کو ذوق شوق سے پڑھنا ہو تو سورت توہا سولمہ پارہ ہے اس کی تھوڑی سے تلابت کریں ترجمہ پڑھیں گھروں میں انشاءاللہ عزیز اس کا آگے والا واقعہ ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا آپ سپڑھیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا تو حاضرین مہترم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا فیراؤن کے سپائی واپس سے لے گئے تلاشی لے کے گھر کی تو جب واپس گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مفہوم عرض کر رہا ہوں پھر تندور کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو محفوظ فرمایا ہوا بچے کو محفوظ فرمایا اللہ اکبر تو کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون ٹھکے موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بیٹے کو اٹھایا اور پھر مزدیس اس کا محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اکبر کیونکہ بار بار جو اہلِ کار تھے فیراؤن کے وہ کرتے کیا وہ گروہ کی تلاشی لیتے اور بچوں کو زبا کر دیتے حتموس علیہ السلام کی قوم حتموس علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھا تابوت میں رکھا اور ساتھ اللہ اکبر سمندر تھا اللہ اکبر دریا تھا وہاں پہ وہ اس کو ڈال دیا تو کیا ہوا جب وہ صندوق کو اس دریا میں یا سمندر میں ڈالا اللہ اکبر تو وہ تیارتا تیارتا چلنے لگا تو جب وہ چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ اس کی ڈیوٹی لگا تھی کہ اس کا خیار رکھنا کہاں پہ جاتا ہے تو چلتا چلتا وہ صندوق جو ہے وہ ادھر سے گدرا جہاں پہ فیراؤن کا محل تھا جہاں پہ فیراؤن کا محل تھا جہاں پہ فیراؤن کا محل کی قریب سے گدرا تو وہاں پہ اس کے سپاہی جو ہیں وہ سیر و سیاد کے لئے آئے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا یہ صندوق تیارتا ہوا آ رہا ہے اس نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے فیراؤن کے پاس لے گئے جب فیراؤن نے کھول کے دیکھا تو وہاں پہ بڑا پیارا بیٹا تھا بچہ تھا پیارا اللہ اکبر سوچنے لگا کہ شاید وہ ہی نہ ہو پھر خیال کرنے لگا اپنی اہلیہ کو بتایا اپنی بیوی کو بتایا اللہ اکبر اس نے کہا کہ چلو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہیں اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کے رکھتے ہیں اس کو فیراؤن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دی رب کی شان ہے تو جب پھر اس بیٹے کی اس بیٹے کی پرورش کے لیے اس کی دیکھبال کے لیے ایک دائی کی ضرورت تھی کہ دائی جو ہے وہ اس کو دودھ پھلاتی اس کی دیکھبال کرتی اللہ اکبر انہوں نے فیراؤن نے اپنا یعنی کہ اپنے ذرائع استعمال کیے اور دائی کو دائی کو لتناش کرنے کی کوشش کی کئی دائی دائیوں کو بنایا گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کسی کی دو گود میں سکون نہ کرتے موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے اللہ اکبر جب ہر ایک انکار کر رہے تھے ہر دائی جو ہے وہ نقام ہو کے جار رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے اس نے اج نبی اپنے آپ کو یعنی کہ ظاہر کیا اپنا تو عارف تو نہ گرایا اج نبی نواقف ظاہر کر کے اُس کو کہا کہ اگر کہیں تو میں ایک دائی کو لے کے آتی ہوں ہو سکتا ہے وہ اللہ اکبر تو فیرون نے اور انہوں نے اجازت ہی جل جاؤ تم کسی دائی کو لے کے آؤ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو بیان ہے وہ گھر آئی اور اپنی والدہ کو بلا کے لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ جل گئیں وہ بھی اج نبی بن کے گئیں وہ والدہ کے تو عارف سے نہیں گئی تھی وہیں تو دائی کے حوالے سے گئیں دائی کے تو عارف سے گئیں تو جب وہاں جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کو سکون آگئے اور جب دودھ پیلانے لگی تو دودھ پینے لگے اللہ اکبر اب رب کی شان دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے اللہ نے ان کو بیٹا بھی ان کے گود میں دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعبیر اس کا وظیفہ بھی لگ گیا اور پھر جو فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا جو قتل کرنا چاہتا تھا اس کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پروش بھی شروع کر پروش ہو رہی ہے پروش ہوتی ہوتی جوانی کی طرف بچپن سے لڑکپن کی طرف گیا اللہ اکبر اللہ اکبر وقت گزرتا گیا لڑکپن میں ہو گئے اور جوانی کی طرف چلے گئے پھر اللہ اکبر تفسیر کرنا جو بڑا ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد پھر فیرون سے وہ جدا ہو گئے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے تھے اور بیر بکڑیاں چرائے کرتے تھے اسی سلسلے میں ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی وہ حضر شویب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہو گئی اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و شان ان کا ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جنگل میں جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورة توہام ان کا کوئی ذکر پہلے رکو میں فرمایا ہے جہاں توجہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل و شان انہیں پہلے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تذکرہ فرمایا اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا وَحَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ وْمُوسَىٰ فرمایا کچھ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی اِذْ رَعَىٰ نَارًا فَقَالَ لِعَلِهِمْ قُسُو اِنِّيَا نَسْتُ نَارًا لِعَالِ عَلِي فَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ عَجْدُ الْنَّارِ هُدَا اللہ اکبر تو مفہوم عرض کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جار رہے ہیں سفر پہ جار رہے ہیں اللہ اکبر تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ اور ان کی اہلیہ کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی آگ کی ضرورت محسوس ہوئی سفر کر رہے ہیں اور رات کا وقت ہو چکا ان کو یعنی کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم آگ چاہیے ساتھ ایک کھانا تیار کر کے اپنی ضرورت کا پوری کریں اللہ اکبر جب ایسا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک پہاڑ پر روشنی نظر آتی ہے روشنی نظر آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو فرماتے ہیں تم یہاں ڈھہرو تمہیں وہاں سے آگ کا پتہ کر گیا تھا تو اس کا منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا فرمایا اور کچھ موسیٰ علیہ السلام تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہوئی کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں کوئی چنگاری لے گیا ہوں فرمایا چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں اور میں وہاں سے چنگاری لے کی آتا ہوں یا آگ لے کی آتا ہوں اس سے ہم راستہ پا لیں گے اللہ اکبر فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آگیب سے آواز آئی پھر جب آگ کے پاس آیا موسیٰ علیہ السلام تو آواز آئی اے موسیٰ انینا رب کا میں تمہارا رب ہوں فکلا نا لئی کا فرمایا اپنے نلین اتار لو اپنے نلین اپنے جھوٹے اتار لو اللہ اکبر یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں کوہے تور پر جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جھوٹے اتار لو حبیبِ خدا عرش عظیم پر گئے تو نلین مبارک کے ساتھ اللہ اکبر فرمایا فرمایا اللہ اکبر انہ کا بلواج المقدسی تو فرمایا بے شک تو پاک جنگل میں پاک واتی میں ہو وانہ تر تکا فستمی لیما یوہا اور میں تجھے تجھے پسند کیا ہے اب کان لگا کر کان لگا کر سنو جو تمہاری طرف وہی کی جاتے ہیں انہ نیان اللہ بے شک میں تمہارا رب ہوں بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا لا الہ الا ہوں انا فابدنی فرمایا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس میری بندگی کرو میری عبادت کرو واقیمی صلاة لذکری اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو انہ ساعتا آتیا تم اکاد اخفیہ پہ جب قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب کو چھپا دیتا لیتجھ دا کل نفسیم بی ما تسعا ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے گی فلا یسدنگا انہا مل لا یؤمنو بیہا وطبعا ہواہو فتردہ تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ بات نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لائے اپنی خاش کے پیچھے چلا پھر تُو حلاق ہو جائے گا فرمایا جو میں وہیں کرتا ہوں اس کے پیچھے چلنا ہے کوئی تمہیں یعنی کہ ہرگز اللہ وکبر تمہیں اس سے بادنڈکا جو میری وحی ہوتی ہے تم وحی کے پیچھے چلنا ہے وَمَا تِلْكَ بَيَّمِينَكَ یا موسیٰ فرمایا موسیٰ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے تائم ہو گیا میں اس لئے ترجمہ سے سنا رہا ہوں فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے قَالَيَا اَسَّا يَا فرمایا میرے ہاتھ میں اَسَّا ہے سوٹا ہے اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا میں اسے تکیہ لگاتا ہوں وَأَحُشُبِحَا عَلَا غَنَمِي وَلِيُّ وَلِيَفِحَا مَعَارِفُ غُخْرَ اس میں اپنی بکریوں سے کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہے اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے پیغمبر کی فہم و فراستہ دیکھیں سوار تو ایک ہے لیکن جواب کتنے ہیں میرے ہاتھ میں سکوٹا ہے میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں میں بکریوں کے پتے بھی جاڑتا ہوں اور اس سے میں اور بھی کام بہت سے لیتا ہوں فرمایا فَالَاَلْقَاحَ الْقِحَا یا موسیٰ فرمایا اسے ڈال دو اے موسیٰ فَالْقَاحَ فَائِذَا ہیَا ہیَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو موسیٰ اللہ السلام نے اسے ڈال دیا تو وہ جب ہی وہ دوڑتا ہوا ساپ بن گیا فرمایا اے اسے اٹھا لو ڈر نہیں جب وہ بن گیا بہت بڑا ازتہا ساپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گبرانے لگے اللہ نے فرمایا ڈر نہیں اس کو پکڑ لو سَنُعِيدُهَ سِیرَتَهَا الْأُولَى ہم اسے اپنی واپس اسے چکل میں لے آتے ہیں وَدْمُمْ يَدَكَا اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے اپنی بغل میں رکھو تو کیا دیکھو گے باہر نکالا تو غروشن ہو گیا اللہ برمایا فرمایا یہ نشانی ہے لَنُرِيَّكَ مِنْ آَيَتَ آَيَاكِنَا الْقُبْرَا کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فیرعون کے پاس جاؤ یہ میرا یعنی بڑا سرکش ہے بڑا نافرمان ہے وہی فیرعون جس کے گھر میں پرش کی اب وہ فیرعون موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ہی عطا فرمائی اور فرمایا نشانیاں بھی دی فرمایا آپ اسی فیرعون کے پاس جاؤ وہ جو میرا بڑا سرکش ہے ظالم ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں حد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قَالَ عَرَبْ بِشْرَا لِي صَدْرِي اے میرے پردگار میرا سینہ کھول دے وَعَرَبْ بِشْرَا لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے وَعَلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ اور میرے گزبان کی گرہ کھول دے وَيَفْقَهُ قَوْلِي تا کہ وہ میری بات کو سمجھ لے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فیرعون کو پھر دعوتِ اسلام دیتے ہیں اللہ کی وحدہ نیت کی دعوت دیتے ہیں اور انشاءاللہ اور آخر کار یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فتح تا فرماتا ہے اور فیرعون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وہ جو خواب آیا تھا کہ تیری کون بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حلاقت کا سبب بنے گا فیرعون اس کو مارنے کے لیے بچوں کو قتل کرا دیتا اللہ نے اس کے گھر میں اس کی پرش کی اور پھر اسے اپنا پیغام دیا اپنی وحی دی اور پھر اس کے پاس بیجا اور پھر آخر کار اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی نجات کا سبب بنے بنی اسرائیل کو نجات دی اور موسیٰ علیہ اور فیرعون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا انشاءاللہ بگیا واقعہ انشاءاللہ پھر ارض کریں گے اماع علیہ